اسلام علیکم جن لوگوں کے پاس wordpress ان کے ڈیشپورٹ اوپن کرنے میں ایشو آ رہا ہے ان کے لئے میں ویڈیو بنا رہی ہوں جن کے پاس ڈومین بن کیا چکی ہے ان کے پاس url ہے ان کے پاس username ہے ان کے پاس password ہے لیکن وہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اوپن کیسے کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی آپ لوگ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس url آیا ہوئے ویب سائٹ کا اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کے نیچے آپ کو username ہے تو آپ نے username کو کوپی کرنا ہے اور اس میں جو ہمارے پاس login url پر ہم نے کلک کیا تھا وہ ہمارے پاس ڈیشپورٹ ہمارے wordpress کا login ڈیٹیل ہے وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا username لکھ دینا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس password ہے اس کو کوپی کر کے لکھیں تو ازار بیسٹ ہے اگر آپ لوگ اس کو ڈائل بھی لکھنا بھی چاہیں تو آپ write بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ ہی کہوں گی کہ آپ لوگ اس کو کو کوپی کر کے لکھ جب آپ اس کو اپنا username اور password ڈال دیں گے تو اپنے login کے وٹن پر کلک کرنا ہے اور login کر دینا ہے login کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ آپ کا ڈیشپورٹ پر آپ لوگ چلے جائیں گے جب اس میں دو ایشو آ رہے ہیں ٹھیک ہے جگہاں اگر ہم اس کے پیج کو open کریں گے سب سے پہلے ہم ایشو ڈسکس کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کا solution کیا ہے دیکھیں جب ہم پیج open کرتے ہیں add new کر کے تو ہمارے پاس پیج open ہو جاتا ہے اس میں کسی قسم کا error نہیں آ رہا لیکن جیسا کہ آپ لو جائیں گے تو اس میں error آئے گا یہاں پہ تھوڑا سا نیٹسلو ہے جس کی وجہ سے boofering ہو رہی ہے تو اس کو پیج کو open کرنے کا مقصر صرف اتنا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں گے آپ لوگوں کو کس قسم کا error شو ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس لیے کیا کرنا ہے پیج ہے یہاں پہ open ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ اس کو ایک ٹائٹل دے رہی ہوں تاکہ ہم اس کو ٹسٹ کریں پیج پہ ہمارے پاس error آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا جیسی کہ پیج open ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کسی ق نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پیج پہ ہمیں error شو نہیں ہو رہا لیکن جب ہمیں template بنانے جائیں گے جیسے کہ آج آپ لوگ نے header بنانا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ اس میں دیکھیں گے تو ہم چلتے ہیں اپنے ڈیش بور کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم template بنائیں تو template کے لیے ہمیں کونسا error آئے گا سب سے پہلے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے template پہ جانا ہے تو template پہ جانے کے بعد آپ لوگ نے save template پہ click کرنا ہے اور add new پہ click کرنا ہے جو ہمارے پاس جو بھی template بنانا چاہے ہیں جیسے کہ header کی بنا رہا ہے ہم نے سب سے پہلے اس کو title دینا ہے header کا اس کے بعد اس کا name رکھ رہا ہے کوئی بھی name رکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں test کا name رکھ رہی ہوں اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو template کو create template پہ click کر دینا ہے create template پہ جب click کریں گے تو یہ ہمیں ایک page open کرے گا لیکن جیسے page open ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک error آ رہا ہے error show ہو رہا ہے تو ہم نے اس کے لئے کیا کرنا ہے یہ آپ کو مثلا میرے پاس تین سے چار سٹورنٹس آئے ہیں ان کو یہی issue آ رہا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ آسانی ہو جائے اس error کو ختم کرنے کے لئے میں کیا کر رہی ہوں میں appearance میں جا کے theme پہ click کر رہی ہوں اپنی dashboard پہ واپس گئی appearance پہ appearance میں theme پہ گئی theme پہ جب میں click کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جب theme active ہے وہ 2022 ہے تو ہم لوگ ہیں یہاں پہ کیا کرنا ہے theme change کرنا ہے theme change کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو template ہے وہ ملکل refresh ہو جائے گی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو error ہے وہ ختم ہو جائے گا میں یہاں پہ add new کر کے یہاں پہ جو اب میں theme کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہمارے پاس elementor کے لئے hello elementor جو ہے وہ best ہوتا ہے تو میں hello elementor جب اس پہ write کروں گی تو تمہارے پاس theme open ہو جائے گا theme جب open ہو گا تو میں نے سب سے بھی لے کیا کرنا ہے اس کو install کرنا ہے install کرنے ایک بات اس کو active کرنا ہے install تو آپ کو ہو جاتا ہے جب تک آپ اس کو active نہیں کریں گے تو وہ active نہیں ہوگا تو اس کو میں active کروں گا تو یہاں پہ آپ کے پاس customize کا option آجے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا theme active ہو چکا ہے آپ site کو بھی refresh کر سکتے ہیں یا آپ جو اس page پہ ہم لوگ نے یہ کام کیا اس کو بھی refresh کر سکتے ہیں تو ہم ایک سائٹ کو بھی refresh کر لیا ایک دور یہاں سے میں نے یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے page real load کیا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم نے template ready کی تھی میں نے اس page کو بھی refresh کر لیا ہے تو ہمارے پہ جو error تھا وہ error ختم ہو گیا ہے تو اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ نے مجھے message کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگ کو مجید guide کر دوں گی امید ہے کہ مطلب اس چیزے آپ کا مسئلہ solve ہو جائے گا اگر پھر بھی کسی کو مسئلہ ہوا تو آپ مجھے comment box میں پوچھ سکتے ہیں یا direct مجھے message بھی کر سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ